موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سپریم کورٹ میں زیر التوا بابری مسجد ایودھیا متنازع آرازی معاملے کی سمات جاری ہے ایسے میں آر ایسے اور اس کی محاضی تنظیم بڑے پائمانے پر ایودھیا میں رام مندیر کی تعمیر کے لیے ملک کی فرق وارانہ ہم اہنگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وی ایچ پی کی یوت ونگ بجرنگ ڈل کی جانب سے کارسے وقتوں میں ترشول تقسیم کیا جا رہے ہیں اوڈ علاقے کے تقریباً دس ہزار کارکنوں میں ترشول تقسیم کیا گئے ہیں ملک کے دیگر حصوں میں بھی آر ایسے بجرنگ ڈل اور وی ایچ پی کے کارکنوں کو ہتھیار چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے وزیر آدم نہندر موڈی نے چھتیس گڑھ میں لوگوں سے کانگریس کے انتخابی وعدوں پر یقین نہیں کرنے کی اپیل کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس نے پچاس سال تک جھوٹ بول کر اور لوگوں کو گمرا کر کے ملک پر حکومت کی نہندر موڈی نے ایک انتخابی رالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس وعدہ کر کے الیکشن جیتنے کا کھیل کھیلتی ہے اس ویے سے ہی وہ لوگ سباہ میں چالس سو چالیس سے چالیس سیٹوں پر پہنچ گئی امریسور میں ایک مذہبی استعمال پر کیے گئے گرینیٹ حملے میں تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی دوسرے زخمی ہوئے ہیں پولیس نے یہ بات بتائی کہا گیا ہے کہ سنت نرنکاری استعمال پر بائیک پر سوار افراد نے گرینیٹ پھیکا تھا یہ مذہبی استعمال ادھیو والا گاؤں میں ہو رہا تھا انیشائدین نے یہ بات بتائی حملے میں آئی ایس آئی زیر سرپرستی خالستانی دہشتگرد یا کشمیری دہشتگرد گروپ ملویس ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے چیف نشتہ پنجاب امریندر سنگھ نے محلوکین کے ورسہ کو فیکس پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ائر انڈیا کی سرویسز سے متاثر ہو کر شاروخ خان نے آج کہا کہ وہ ائر انڈیا کے غیر سرکاری اور غیر مقررہ رضاکارانہ طور پر ایمبیسیڈر ہونے کا اعلان کرتے ہیں ائر انڈیا کے مہاراجہ کی ستائش کرتے ہو انہوں نے کہا کہ وہ مہاراجہ کے لئے برائن ایمبیسیڈر بننے کا از قد اعلان کرتے ہیں خسارے سے دو چار ائر انڈیا کا مستقبل غیر یقینی تھا اور مسافرین کی جانب سے بھی ائر انڈیا کے تعلق سے ظاہر کرتا خیالات کے پس منظر میں شاروخ خان کا یہ اقدام ائر انڈیا کے لئے اہمیت کا حامل ہوگا خومی اخلطی کمیشن کے صدر نشین غیور حسن رزوی نے آج ایدیا تنازق کی عدالت سے باہر یکسوئی کے لئے سالیسی کا پیشکش کیا اور کہا کہ وہ اس مقدمے سے دلچسپی رکھنے والے تمام افراد سے اس سلسلے میں باتچیت کریں گے تاکہ اس تنازق کی عدالت سے باہر پور آمن یکسوئی ہو سکے انہوں نے مسلمانوں کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ فراغ دلی کا رویہ اختیار کریں کیونکہ یہ ہندووں کے مذہبی جذبات اور احساسات کا معاملہ ہے غیور حسن رزوی پی ٹی آئی کو ایک انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کا اس سلسلے میں تحقن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ بھی اس تنازق کی عدالت کے باہر یکسوئی چاہتے ہیں جملہ چالیس لاکھ افراد کے نام خومی ریشٹر براہ شہریان کے محسودے میں حدف کر دینے کی شکایت کا آزالہ کرتے ہوئے ان افراد سے درخواستیں طلب کی گئی تھی جن کے نام اس ریشٹر میں شامل نہیں ہیں سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بموجب خطری ریشٹران ناموں کی شمولیت کے بعد ہی جاری کیا جائے گا تام ذرائق کی اطلاع کے بموجب جملہ چالیس لاکھ میں سے پائنتیس لاکھ پچاس ہزار افراد نے اپنے نام شامل کرنے کی ہنوز درخواست نہیں دی عوضہ داروں نے صرف دو سو درخواستیں مصول کی ہے جن میں غیر خانونی تاریکین وطن کے شبے میں ان کے ناموں کو قومی شہریوں کے ریشٹر میں شامل نہیں کیا گیا حالانکہ وہ آسام کے شہری ہیں دو ماہ بعد ایک بیوہ نے اپنا نام شامل کرنے کی درخواست دیا اور موجودہ مصدہ خانون پر اعتراض کیا ہے تحال تقریباً سارے چار لاکھ ایوام نے دعویٰ کیا ہے کہ قومی ریشٹر بڑھائے شہریان میں اپنے نام شامل کرنے کے لئے انہوں نے مطالقہ دستاویزات کے ساتھ درخواستیں دے دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پائنتیس لاکھ پچاس ہزار افراد نے ہنوز اپنے دعویٰ داخل نہیں کیے ہیں کہ وہ ہندوستانی ہیں آگرہ کے تاج محل کی مسجد میں نماز پڑھنے پر ہندوستانی آثار خدیمہ کی طرف سے پابندی لگانے کے بعد سے مسلمانوں کا ملالہ کبھی کم بھی نہیں ہوا تھا کہ ہندو تنظیموں نے وہاں پوجا کر کے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے مسلمانوں میں اس کی وجہ سے جہاں سخت غم و غصہ ہے وہیں امام مسجد کا کہنا ہے کہ پوجا کرنے والوں پر سخت کاروائی کی جانی چاہیے اطلاعات کے مطابق ہندو تنظیم آنتر راشتہ ہندو پریشت سے وابستہ تین خواتین نے ہفتے کے روز تاج محل میں گھس کر پوجا کی یہاں تک کہ مسجد میں بھی گنگا کا پانی چھڑ گا خواتین کی طرف سے کی جا رہی پوجا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ہندو تنظیم سے وابستہ مینہ دیوی نے اس ویڈیو کو وائرل کی ہے مینہ نے کہا کہ جب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو پھر ہم لوگ بھی تیجیو محالیہ میں پوجا کیوں نہیں کر سکتے ہیں دراصل ہندو تنظیموں نے بابری مجید کی طرز پر اب تاج محل کے خلاف بھی سازش کرنی شروع کر دی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تاج محل سے قبل اس زمین پر ایک شیو مندر تھا جس کا نام تیجیو محالیہ تھا وہیں تاج محل کی حفاظت پر معامور سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں نے تاج محل کی مسجد میں پوجا کرنے کے کسی بھی واقعے سے صاف انکار کر دیا ہے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوحر لال کٹھر کا پنچکولہ زیلے کے کالکہ شہر سے ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے یہاں ایک پرگرام کے دوران انہوں نے آبرو ریزی کو لے کر براہ راست طور پر خواتین کو ہی ذمہ دارہ ٹھرایا ان کے اس متنازع بیان نے اپوزیشن کو حملہ آور ہونے کا موقع دے دیا ہے منوحر لال کٹھر نے کہا کہ ریپ اور چھیڑ شاڑ کے زیادہ تر واقعات عاشقیوں کے درمیان ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آبرو ریزی اور چھیڑ شاڑ کے واقعات بڑے نہیں ہیں کافی وقت تک لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں لیکن ایک دن جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو لڑکی اسی دن آبرو ریزی کا معاملہ درش کروا دیتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ آبرو ریزی اور چھیڑ شاڑ کے اسی سے نوز فیصد واقعات جاننے والوں کے درمیان ہوتے ہیں بولی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان اپنی فلم بھارت کی وجہ سے نئے تنازع کا شکار ہو گئے ہیں بولی ووڈ کے سلطان سلمان خان اور کیٹرین اکیف ان دنوں فلم بھارت کی شوٹنگ میں مصروف ہیں فلم کی کہانی تو ابھی منظر عام پر نہیں آئی تاہم فلم میں واہگا بارڈر کے مناظر بھی شامل ہیں لیکن سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے واہگا بارڈر پر شوٹنگ کرنا ممکن نہیں تھا لہذا فلم کی ٹیم نے بھارتی پنجاب کے گاؤں میں مخامی پنچائت کی مدد سے واہگا بارڈر کا سیٹ لگایا ہے گاؤں کے مخامی کسانوں اور تاجیروں کو واہگا بارڈر کا سیٹ لگانے کے بعد ہونے والے نقصان کا آزالہ بھی کیا گیا ہے لیکن واہگا بارڈر پاکستانی پرچم کے بغیر ادھورہ ہے لہذا وہاں پاکستانی پرچم لہرایا جانا ضروری ہے اور یہیں سے تنازے کی شروعات ہوئی فلم بھارت کی ٹیم کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ہندوستانی سرزمین پر پاکستانی جھنڈے کی پرچم کشائی نے بہت سی مخامی تنظیموں کو پریشان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے بھی کشمیر اور ممبئی کی کئی جگہوں پر اس طرح کی صورتحال سے پریشانی تھی جب پاک بھارت میچوں کے دوران پاکستانی پرچم رکھے گئے لہذا مخامی تنظیموں نے نہ صرف سلمان خان کے خلاف شکایت دشکرہ دی بلکہ اس ہوتل کا بھی گہراو کر لیا جہاں سلمان خان ٹھہرے ہوئے تھے حالانکہ پاکستانی پرچم صرف فلم کے لیے لہرایا گیا لیکن مخامی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے صورتحال کی خرابی کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ جلد ختم کر دی گئی ہے اور سلمان خان بھی ممبئی واپس آگئے تہام ان پر ایک اور مخدمے کا اضافہ ہو گیا ہے امریکی صدر ڈرنال ٹرم نے سعودی صحافی جمال خشوقی کے قتل پر سی آئیے کی ریپورٹ کے تناظر میں کہا ہے کہ امریکہ منگل تک اس قتل پر حد تمی نتائج تک پہنچ جائے گا اور اس حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی جائے گی ہفتہ سترہ نومبر کو امریکی میڈیا نے بتایا تھا کہ سی آئیے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ خشوقی کو ختل کرنے والے اسکارٹ کا براراست تعلق شہزادہ محمد بن سلمان سے ہے امریکہ کے جائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف نے کہا کہ افغانستان میں طالبان ہارے نہیں بلکہ سترہ سالہ جنگ کے بعد بھی ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے جنرل جوزف نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر ہمیں لگی لپٹی بات کرنے کے بجائے طالبان کی مضبوط پوزیشن کو تسلیم کر لینا چاہیے اور فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ معاشی دباؤ اور مذاکرات کے ذریعے قیام امن کی کوشش کرنی چاہیے وزیراعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب عمارت پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ فوجی سرورہ جنرل خمر جاوید وزیر خزانہ آسد عمر وزیر پیٹرولیم غلام سرور اور مشیر تجارت بھی ہیں سردارتی محل پہنچنے پر ابو زابی کے ولیہ شیخ محمد بن زائد بن سلطان النہیان نے عمران خان کا استقبال کیا عمران خان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اس موقع پر یو اے ای کی مسئلہ افواج کے ڈپٹی کمانڈر بھی موجود تھے ترکی نے ایک بار پھر شمالی شام میں امریکہ کے وفادار جنگ جونگ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے ذرائق مطابق ترکی کے آپریشنل کنٹرول روم نے کہا کہ وہ علاقے میں امریکی حمایت یافتہ کرد جنگ جونگ کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوحاب حالت کے بعد انتخال کر گئے تبلیغی مرکز رائے ونڈے کے اعلامیہ کے مطابق مولانا عبدالوحاب نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے مولانا عبدالوحاب کی نماز جنازہ پہلے بعد عزت زہر ادا کیا جانے کا اعلان کیا گیا تھا جسے بعد میں تبدیل کر کے بعد نماز مغرب کر دیا گیا حاجی عبدالوحاب ایک ہفتے پہلے ڈنگو بخارر میں مبتلا ہوئے لاہور کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے مولانا عبدالوحاب تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے انہوں نے اسلامی کالج لاہور سے گراجویشن کیا جبکہ وہ یکم جنوری 1923 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اتوار کو ریاض کے خسری امامہ میں عراقی صدر برہم سالے نے ملاقات کی اس موقع پر خطے کے حالات حاضرہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طور تاریخوں کا جائزہ لیا گیا تیلنگانہ اسملی کے ساتھ ڈسمبر کو ہنے والے انتقابات کے لیے جاری مختلف سیاسی جماعتوں کی مہیندہ پندرہ روز کے دوران غیر معاملی شدت کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی جب بشمول وزیراعظم نیندر موڈی بی جے پی صدر عمیر شاہ یو پی اے کی صدر نشن سونیا گاندھی دیگر کئی سرکردہ قائدین اس ریاست کے طوفانی دورے کرتے ہوئے انتقابی جلسوں سے خطاب کریں گے پرچان آمزد کی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا جس کے ساتھ ہی بڑی جماعتیں جیسے حکمانہ ٹی آر ایس بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس عظیم اتحاد میں شامل اپنے حلیفوں تلگو دشم وغیرہ کے ساتھ مہیم میں پوری سرگرمی کے ساتھ مشغول و متحرک ہونے کے منصوبے مرتب کر چکے ہیں چارمینہ اور پیدل رارو پروجیکٹ کی حقیقی صورت بحال کرتے ہوئے چھوٹی گاڑیوں کا راستہ کانگریس اختیار میں آنے پر فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے جناب محمد غوث کانگریس امیدوار حلقہ اسمبلی چارمینہ نے لادوزار میں پیدل دورے کے دوران میڈیا کے نوائندوں سے بات چیز کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ شہر ایدراباد کے مرکتی علاقے میں تازرین اور ٹھیلہ بندی رانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ضروری اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ موجودہ حکومت بغیر کسی پالیسی کے راستوں کو بند کرتے ہوئے علاقے میں تجارتی سرگرمیوں کو ٹھپ کرنے کے علاوہ ٹھیلہ بندی رانوں کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے سردہ مجلس بچاؤ تحریک جناب مجید اللہ خان فرد نے کہا کہ مجلس آج اپنے مقصد سے اور بنیاد سے ہٹ گئی ہے اور یہ صرف سرمایہ داروں افتدار پرستوں سوت خوروں اور غنڈہ آناسیر کی جماعت بن گئی ہے اور اس میں صرف ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جو عوام کی خدمت کرنے کے بجائے عوام کو لوٹنے کے مقصد سے انتقاب لڑتے ہیں تا دو چار دنوں سے کانگریس کے سینئر لیڈر محمد عزدر الدین کا کانگریس سے مصطفی ہو کر ٹی آر ایس میں ملنے کے خبریں سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی کیونکہ ان کے رشتہ دار خلیخور رحمان ٹی آر ایس میں جاملے ہیں آج کانگریس کے سینئر لیڈر محمد عزدر الدین نے کہا کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے افواہوں پر یقین نہ کریں کانگریس میں ہی میں برخرار ہوں اور برخرار رہوں گا تیلنگانہ پردیش کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے صدر شیخ عبداللہ سویل نے کہا ہے کہ مجلس کو کانگریس کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ خود مجلس نے پرانے شہر کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا شیخ عبداللہ سویل نے جو الوی نگر میں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے تھے کہا کہ تقسیم ہند کے وقت دو مسلم قائدین تھے جن میں ایک مولانا عبو القلام آزاد تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پاکستان جانے سے روپتے ہوئے ہندوستان میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ پور امن زندگی گزارنے کی ترغیب دی تھی جبکہ ایک محمد علی جنا تھے جو پیشے سے بیریشٹر تھے انہوں نے تقسیم کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا اور آج کے دور میں بھی ایک بیریشٹر ہے جو ملک کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں انتخابات میں بابری مجید کے نام پر پور جوش تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے حالانکہ جمعید العلماء اور دیگر علماء مفتیان اس مسئلے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کرنے کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں شیخ عبداللہ سویل نے کہا کہ دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک کانگریس کی گوز میں بیٹنے والے بیریشٹر آج کانگریس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کانگریس نے مسلمانوں کے لئے کیا کیا حلقہ سملی چنران گھٹے کے مجلسی امیدوار اکبر ادی نویسی نے کہا کہ جماعت مذہب کے نام پر یا پھر نفرت کی سیاست نہیں کر دی بلکہ اس ملک میں ستر ورس سے مذہب کے نام پر جو امتیاز نائنصافی اور حق تلفی کی گئی ہے اس کے خلاف مہین چلا دی ہے اکبر ادی نویسی نے بابا نگر میں ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایم کا جو اللہیہ عمل اور پرگرام ہیں اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو سیکھ عیسائی اور ہر مذہب کا ماننے والا شامل ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پسماندگی کے لئے بی جے پی کانگریس اور دیگر نام نیہات سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہے